مووی شروع ہوتی ہے سمندر کو دکھاتے ہوئے یعنی سی کو دکھاتے ہوئے جہاں پر ایک آدمی سوئم کر رہا ہوتا ہے تو اسے کافی پرانا ٹرنک دکھائی دیتا ہے لیکن تب بھی باکس کھل کر اس میں سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے وہ ایک گرین کلر کا ماسک ہوتا ہے وہ اوپر پانی کے سرفیس پر آ جاتا ہے اور یہاں پر سین کٹ ہو جاتا ہے ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام سٹینلی ہوتا ہے وہ ایک بینک میں جاپ کیا کرتا تھا وہ ایک دن اپنی فیمل کو لیگ سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک جگہ کی دو ٹکٹس ہیں کیا تو میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اچھا یہ ٹکٹس یہاں جانے کا تو میری دوست کو بھی بہت شک ہے کیا تو مجھے دونوں ٹکٹس دے دوگے تو سٹینلی بشارہ اتنا انوسینٹ ہوتا ہے کہ اسے دونوں ٹکٹس دے دیتا ہے خود چاہتا ہی نہیں اب اس لڑکی کے جانے کے بعد اس کا دوسر وہاں پر آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ہر کوئی تم سے اپنا مطلب پورا کر کے چلا جاتا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا اب یہ دونوں باتیں ہی کر رہے ہوتی ہیں کہ بینک میں ایک فیمل کسٹم مناتی ہے وہ اپنا نام ٹینہ بتاتی ہے وہ اپنا بینک ٹیبل پر رکھتی ہے اور سٹینلی سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ مجھے اس بینک میں ایک آکاؤنٹ کھلوانا ہے اب یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ ہمیں اس کے بینک میں ایک چھوٹا سا سیکرٹ کیمرا نظر آتا ہے جس سے یہ بینک کی پوری سراؤنڈنگ کو کیپچر کر رہی تھی اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے بینک کو لوٹ نہ ہو یا بینک کے لوگوں پر نظر رکھنی ہو ان فیکٹ یہ سچ تھا اسے اس کے دوست نے ایسا کرنے کو کہا تھا کیونکہ وہ بینک کو لوٹ نہ چاہتا تھا لیکن سٹینلی کو یہ بات نہیں پتا تھی سٹینلی کو تو وہ لڑکی بہت پیاری لگتی ہے تو اپنی دوست کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کتنی پیاری لڑکی تھی نا یہ تو اس کا دوست کہتا ہے کہ چھوڑو اس کو رات کو ایک پارٹی ہے وہاں چلتے ہیں سٹینلی کو یاد آتا ہے کہ اوہ اوہ میری گاڑی تو خراب ہوئی بھی ہے وہ جب کارپیرنگ شو پر جاتا ہے تو وہاں کے آدمی کہتی ہے کہ آپ کی گاڑی ابھی تو ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر اتنی ہی جلدی ہے تو میری گاڑی لے جاؤ اب سٹینلی کو نا چاہتے ہوئے بھی ان کی گاڑی لینی بڑتی ہے جس کی حالت تو ایسی تھی کہ نہ ہی پوچھے اب خیر سٹینلی اسی گاڑی میں اپنے دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں چاہتا ہی اسے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ گارڈز نے اس کو پہچان لیا تھا کہ ایسے کسی بندے کو تو ہم نے انویٹیشن دیا ہی نہیں یہاں پر اس کی کافی انسلٹ ہوتی ہے اور وہ اسی خراب سی گاڑی میں واپس آنے لگتا ہے لیکن راستے میں بریچ پر وہ گاڑی پہنچتے ہی رک جاتی ہے سٹینلی کو کافی گست آتا ہے اور وہ باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی رات کو کر بھی کیا سکتا تھا وہ نیچے پانی میں دیکھنے لگتا ہے تو اسے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی ڈیڈ باڈی تیر رہی ہو سٹینلی کیونکہ دل کا کافی اچھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نیچے جا کر اس کو دیکھوں گا کہیں یہ بچار آدمی ابھی زندہ نہ ہو وہ فوراں سے نیچے جاتا ہے لیکن یہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں بلکہ جنگ تھا جو کہ ایک ساتھ مل کر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈیڈ باڈی ہو لیکن ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہاں پر وہی گرین ماسک مل جاتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا سٹینلی اس ماسک کو یونیک اور انٹیک سمجھ سے ہوئے اپنے گھر لے آتا ہے سٹینلی کے گھر میں اس کا ڈاک بھی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس ماسک کو دیکھتا ہے تو وہ بھونکنے لگتا ہے جیسے اینیملز کو کسی کریپی سی چیز کے بارے میں فیل ہو جاتا ہے اس ٹاک کا بیہیویر بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا سٹینلی اب اس ماسک کو اٹھا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا وہ اس کے موں کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہے وہ اوتر ہی نہیں رہا ہوتا اور ایسی لگتا ہے جیسے وہ اس کے فیس کے ساتھ مرش ہی ہو گیا ہو کیونکہ سٹینلی کا پورا کا پورا فیس گرین ہو جاتا ہے وہ عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے ڈانس کرنے لگتا ہے اور تیس تیس موف کرنے لگتا ہے اب سٹینلی اپنی اپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اور جب اپنے روم سے باہر آتا ہے تو ایک عورت اسے دیکھ کے ڈرش آ تھی ہے جبکہ اس عورت نے بھی گرین ماسک لگا رکھا تھا لیکن وہ بیچاری تو سکن کیر کر رہی تھی اور سٹینلے خود کافی خوفناک لگ رہا تھا اب وہ اسے شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن یہ ایک باؤنسنگ بال کی طرح اچھلتا ہوا کھر کسی نیچے چمپ لگا دیتا ہے سٹینلے اب کافی فنی ہو چکا تھا پیر نیچے روڈ پر جاتے ہی یہ گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے گاڑی کا ڈرائیور ہارن بجانے لگتا ہے کہ بھئی ہٹو میری گاڑی کے آگے سے تو اب وہ میں پتہ چلتا ہے کہ سٹینلے کی پوکٹ میں کافی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹا سا بال جیسا ہارن باہر نکالتا ہے دیکھنے میں تو یہ فیل ہو رہا تھا کہ کافی چھوٹا ہارن بجائے گا لیکن جب سٹینلے اس بال کو پریس کرتا ہے تو اتنا سور کا ہارن بجتا ہے کہ اس گاڑی والے کے شیشے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اس بچارے کے بال بگھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی سیادہ آواز تھی اس ہارن کی سٹینلی سوچتا ہے کہ کیوں نہ ادھر کار ریپیرنگ سرویس کے پاس جایا جائے کیونکہ ان کے دی ہوئی گاڑی کی وجہ سے یہ سٹینل لی کر اتنے لوگوں نے مزاک اڑایا وہ ادھر جاتا ہے اور ہر چیز کی جگہ پدل دیتا ہے یعنی وہاں پر کافی ڈسٹرکشن کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے وہ گھر آتا ہے اور پھر سوچ آتا ہے ظاہر ہے بھئی اس نے اتنے weird کام جو کیے تھے تھب کیا ہوگا وہ اب اگلی صبح جب اٹھتا ہے تو اس کا فیس نارمل ہوتا ہے ماسک بھی اس کے فیس پر نہیں ہوتا جب شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ رات کو کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ میرا خواب ہو سکتا ہے کہ تبھی اس کے دروازے پر نوک ہوتا ہے اور باہر پولیس آفیسر ہوتا ہے جو کہ اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کل رات آپ کی اپارٹمنٹ میں کیا ہوا وہاں پر وہی لیڈی بھی ہوتی ہے جس نے اس پر شوٹ کرنے کی کوشش کی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ پولیس آفیسر یہاں پر ایک گرین ماسک والا ہاتھ میں پھر رہا تھا وہ مجھے ٹرا رہا تھا کافی خوفناک تھا وہ تو سٹینلی کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں گا لیکن وہ پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا میں تو کل سو رہا تھا اب جب وہ پولیس آفیسر چلا جاتا ہے تو سٹینلی اپنے روم کے اندر آتا ہے اور ماسک کو بگڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اتنی عجیب عجیب حرکتیں کروائی مجھ سے میں اس کو باہر ہی بھینک دیتا ہوں اور جب وہ ماسک کو باہر بھینک کر اپنے روم سے باہر جاتا ہے تو ماسک اپنے ہی آپ اندر آ جاتا ہے پھر وہ اپنے آفیس چلا جاتا ہے یعنی بینک میں اب بینک مینشمنٹ اس پر کافی غصہ ہوتی ہے کہ تم آج لیٹ کیوں آئے ہو سٹینلی کہتا ہے کہ رات کمیں ٹھیک سے سو نہیں پایا لیکن پھر بھی بینک مینشمنٹ اسے کافی برا بھلا کہتی ہے وہ گھر آ جاتا ہے اور کافی پریشان ہونے لگتا ہے اب اس کے پاس نیوز پیپر کا کچھ حصہ بھی ہوتا ہے جس کے پر یہ نیوز ہوتی ہے کہ جو لڑکی اس دن اس کے بینک میں آئی یعنی ٹینہ وہ ایک بار میں کافی اچھی سنگین کرتی ہے اور یہ بار وہیں تھی جہاں سٹینلی کے دوست نے اسے آنے کا کہا لیکن اسے نکال دیا گیا اب سٹینلی کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس بار میں چاہ کر رہوں گا لیکن ایسے جانا اس کے لئے پوزیبل نہیں تھا کیونکہ وہ وہاں کا پاس افورڈ نہیں کر سکتا تھا سٹینلی کے نظر اپنے سوفی پر پڑتی ہے جہاں پر وہی گرین ماسٹ پڑا ہوتا ہے سٹینلی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ماسٹ میری ہیلپ کرنے آیا ہے اسے میری لائف کی سیچویشن کے بارے میں پتا ہے اور میں چاہ کر بھی اس اپنے سے دور نہیں کر پا رہا تب کیوں نہ اسے پہن کر ٹرائے کریں سٹینلی ماسٹ کو دوبارہ سے پہن لیتا ہے اور اس کا موہ دوبارہ سے گرین ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا ڈریس چینج کر کے اپنے بینک پہن جاتا ہے تاکہ وہاں سے کافی زیادہ پیسے چھرا کر اس بینک کا پاس لے سکے اور ساتھ ای ساتھ وہ گاڑی بھی جس کے نہ ہوتے ہوئے اس کا کافی مزاق اڑایا گیا کیونکہ دنیا واقعی امیروں کو بہت پریفرنس دیتی ہے اب سٹینلی بینک کے در پہنچ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹینہ کا دوست بھی آ جاتا ہے اس کے کچھ شہد نہیں جو کہ واقعی آج رات بینک کو لوٹنے والے تھے وہ بھی باہر کچھ ملیرز لے ہی رہی ہوتے ہیں کہ بینک کے اندر کیسے ڈاکا ڈالنا ہے یعنی روگری کیسے کرنی ہے کہ تب ہی بینک کے دروازی کا شیشہ توڑتے ہوئے سٹینلی باہر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم لوگوں نے تیر لگا دی چوری ایسے تھوڑی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنا تیز کہ کوئی اسے دیکھ میں نہیں باتا تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے انویسٹیکیشن کرنے لگتی ہے جو کہ تینا کے ساتھ ہی تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان لوگوں نے بینک لوٹا ہے اب دوسری طرف ہم سٹینلی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بار میں پہنچ چکا تھا اس کے پاس کافی آلہ گاڑی تھی وہ اس سے نیچے ادرتا ہے اور باہر بار کے سیکیوریٹی سے ملتا ہے ان کو کافی سارے پیسے دیتا ہے اور بار کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر تینا ڈانس کر رہی ہوتی ہے وہ تینا کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے تینا بھی اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے کافی انجوائی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کافی رچ ہے لیکن تب ہی وہاں پر تینا کا دوست آ جاتا ہے جس کا پلان تھا وہ بینک لوٹنے کا وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہی آدمی جو کہ تینا کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے یہ بینک لوٹ کر گیا ہے اسے کے ساتھ وہ سارے لوگ سٹینلی پر شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ کافی دیزی سی جمپ کر رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی کھولی نہیں لگتی اور تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو کہ تینا کے دوست کو کہتی ہے کہ پہلے تو ہم نے تمہارے ساتھیوں کو بینک کے باہر دکھا لیکن انہیں چھوڑ دیا اور اب تم لوگ یہاں بار میں آگے ایسے کانگ کر رہے ہیں لوگوں پر اس طرح سے شوٹ کرنا اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا بہت بڑی وائلنس ہے پولیس ان لوگوں کو ایریسٹ کر لیتی ہے پولیس اسے کہتی ہے کہ ہاں اگر پروف ہو گیا کہ تم لوگوں نے چوری نہیں کی تھا تمہیں چھوڑ دیں گے تو تینا کا دوست یعنی ان گینگ کا لیڈر جو چوری کرنے کے ہی پلان سے وہاں آئے تھے وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں پروف ہو جائے گا جب آپ کو اس گرین فیس والے کے اگینس کوئی پروف ملے گا تب ہی پولیس کی نظر وہاں پر پڑتی ہے جہاں پر سٹینلی کی ٹائی کا ایک پیس کی رہا ہوتا ہے جب پولیس اوفیسر وہ ٹائی دیکھتا ہے تو اسے سمجھا جاتی ہے کہ ایسی ٹائی تو سٹینلی کی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ بینگ لوٹ کر یہاں ہی آ گیا ہو اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ سٹینلی تو اتنا امیر ہے ہی نہیں کس کلپ میں آسکے وہ اس کو لے کے بھی سسپیشیس ہو جاتا ہے یعنی ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے وہ سیدھا سٹینلی کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے سٹینلی یہ ٹائی تمہاری ہی تھی نا اور تم مجھے بتاؤ تم باہر میں کیسے گئے تم تو ایک آرڈینری بینگ ایمپلوئی ہو نا تو سٹینلی اسے کہتا ہے نہیں گیا میں باہر میں میں تو خود اپنی ٹائی کو رون رہا تھا یہ چوری ہو گئی تھی سٹینلی جب وہاں سے اپنے بینگ جاتا ہے تو اس کا بس دوبارہ سے غصے ہونے لگتا ہے تو سٹینلی کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ پر غصہ مت ہونا ورنہ بہت برا ہوگا اور تب ہی وہاں پر بینگ میں ٹینہ آ جاتی ہے جو کہ سٹینلی سے ملنے آئے تھی وہ سٹینلی سے پوچھنا لگتی ہے تم تو روز بہت سے لوگوں سے ملتے ہونا کیا تم ایسے آدمی کو جانتی ہو جس کا فیس گرین کلر کا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فیس پر گرین پینٹ کیا ہوا ہے تو سٹینلی اسے اصلیت یعنی ریالیٹی نہیں بتاتا وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس آدمی کو جانتا ہوں تم کہتی ہو تو رات کو میں ملوا بھی دیتا ہوں اس سے تو ٹینہ خوش ہو جاتی ہے اور ٹائم اور جگہ ٹرن کر لیتی ہے اب جب سٹینلی گھر جاتا ہے تو وہ سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ مجھے اس ماس کے بارے میں پتہ تو لگانا ہوگا وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جسے ماس کے بارے میں کافی انفرمیشن تھی وہ بتاتا ہے کہ کچھ گوڈز ہوا کرتے تھے لیکن ان میں سے ایک اوٹ ایسا تھا جو کہ بلکل بھی سیریز نہیں تھا وہ کافی شرارتیں کیا کرتا تھا اس میں میچوریٹی ہی نہیں تھی تو اس کو اس کے کریکٹر کے اکورڈنگ ایک ماس دیا گیا اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ماس ہو کیونکہ لگتا ہے یہ بھی بہت پرانا رہا ہے تو سٹینلی کہتا ہے ہو سکتا نہیں وہ آدمی سٹینلی سے کہتا ہے کہ بھائی جاؤ میرا ٹائم نہیں بیسٹ کرو تو اب سٹینلی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید یہ ماسک اکیلے میں ہی یہ کام کرتا ہے اور ہاں ہو سکتا ہے کہ رات کو ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ رات ہونے والی ہوتی ہے اور اس نے ٹینہ سے ملنا ہوتا ہے وہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے میں نے ٹینہ کو کہیں دن کا ٹائم نہیں بتا دیا اب رات کو سٹینلی اپنا ماسک بہن کر اسے کا پہنچ جاتا ہے اور ٹینہ سے ملنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھی وہ ان دونوں کو گھیر لیتی ہے لیکن ٹینہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور سٹینلی خود کو فریز کر لیتا ہے لیکن فنی اور ایمیچور ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا ہی نہیں بتا تھا کہ پولیس کو بھائی نظر تو آ رہا ہوں گا نا ان لوگوں نے مجھے سراؤن بھی کیا ہوگا اور ایک پوری پولیس ڈانس کرنے لگتی ہے اس کے ساتھ بڑی مشکل سے بھاگ کے گلی کے دوسرے طرف آتا ہے وہاں جا کر اپنا ماسک اتار لیتا ہے اور دوبارہ سے نارمل سٹینلی بن جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی اپنی گاڑی میں گزر رہی ہوتی ہے وہ سٹینلی کی دوست ہوا کرتی تھی اور سٹینلی کو ڈرہ ہوا دیکھ کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے وہ ایک ریپورٹر ہوتی ہے سٹینلی دل کا کافی صاف ہوتا ہے تو اس لڑکی کو سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میرے پاس ایک ماسک ہے کوئی چادوی ماسک ہے وہ اسے پہن کے میں ایسا ہو جاتا ہوں اور یہ یہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے پولیس میرے پیچھے ہے جب وہ لڑکی اسے سارا کچھ جان لیتی ہے تو یہاں پر سٹوری ایک کافی اچھی بڈوست لیتی ہے انفیکٹ وہ لڑکی سٹینلی کو دھوکہ دے رہی تھی وہ دوست گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی یعنی ٹینہ کے اس لڑکی کو پیسے دیئے تھے کہ تم سٹینلی کو یہاں پر لے آؤ اس کے بدلے میں تمہیں کافی زیادہ اماؤنٹ ملے گی اور اس نے ایسا ہی کیا اب وہ لوڑ سٹینلی کو کافی ٹورچر کرنے لگتے ہیں اور اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں ٹینہ کا برا دوست سٹینلی سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ ماسک کس طرح کام کرتا ہے اور اگر نہ بتایا تو تم مارے جاؤ گے سٹینلی کہتا ہے کہ بھئی میری جان چھوڑو اس ماسک کو اپنے موں پر لگا لو کر جائے گا اب جیسے ہی وہ برا آدمی وہ ماسک اپنے موں پر لگاتا ہے تو اس کا فیس بھی گرین ہو جاتا ہے لیکن اب وہ اور زیادہ برا فیلن لگ رہا تھا اسے ماسک پہن کے کافی انرشی آتی ہے تو اب وہ اپنے ماسک کو کسی اور کو نہیں دینا جاتا تھا اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ پولیس نے مجھے اس نہ دیکھ لیا تو وہ تو مجھے وہی آدمی سمجھ کر ارسٹ کر لے گی جس نے بینک کو لوڑا تو کیوں نہ میں سٹینلی کے لیے ایک فیک ماسک بناؤ اور اس کو پہنا کر پولیس کو ارسٹ کروا دوں اب وہ آدمی اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے کہ سٹینلی کے گھر سے وہ سارے پیسے لے اور جو کہ اس نے بینک سے لیا تھے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن سٹینلی کا ڈوگ انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مالک یعنی سٹینلی نیچے گاڑی میں بندہ ہوا ہے جیسے ہی وہ لوگ پیسے لے کے وہاں سے جاتے ہیں تو وہ ڈوگی بھی ان لوگوں کے پیسے جانے لگتا ہے ان لوگوں نے سٹینلی کو پاندھا ہوتا اور اس کے موپر ٹیپ ہوتی ہے اب تینہ کے اس برے دوست نے ایک فیک ماسک بنوا کر اس کی پاکٹ کے اندر رکھا دیا تھا تاکہ جب پولیس سٹینلی کو پکٹے تو انہیں پتا چل جائے کہ یہی ہے وہ گرین ماسک والا آدمی اس پورے آدمی کے ساتھ ہی ایسا ہی کرتے ہیں سٹینلی کو پولیس کے آگے پھینک دیتے ہیں اور پولیس کو اس کی پاکٹ سے وہ گرین ماسک بھی مل جاتا ہے تو وہ لوگ اسے جیل میں بھیج دیتے ہیں جب تینہ کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ سٹینلی سے جیل میں ملنے جاتی ہے سٹینلی اسے کہتا ہے کہ تینہ اگر میں تمہیں سارا کچھ سچ بتاؤں تو میں وہی آدمی ہوں یعنی ماسک مین لیکن یہ ماسک جو میرے پاس سے نکلے ہے یہ اصلی ماسک نہیں ہے اصلی ماسک تمہارے دوست کے پاس ہے اور جیسا وہ سوچ سا ہے وہ ماسک بھی اس پر ویسا ہی اثر کرے گا میں صاف دل کا اور انوسین تھا اس لئے مجھ پر فنی امپیکٹ زیادہ آیا لیکن دیکھ لو پھر بھی مجھ میں وہ تھنکنگ آئی کہ میں کچھ چوری ہی کرلوں اور تمہارا دوست جتنا برا ہے وہ ضرور کوئی برا آدمی بن جائے گا اور وہ بینک کو چھوڑ کے کہ آپ پورے شہر کو لوٹے گا اور تباہوں پرباد کر دے گا میں اسے روکنا ہوگا تو ٹینہ کہتی ہے میں کیسے روکوں میں تو خود اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں ہاں لیکن مجھے ریالائز ہو گیا ہے کہ وہ ایک گینگسٹر ہے مجھے اپنی غلطی کا بھی حساس ہوا ہے میں اس کا سامنا کبھی نہیں کروں گی یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کے دوست کو بھی بات پتہ چل چکی تھی کہ ٹینہ مجھے دھوکہ دینے والی ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو بھیج کر اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اب کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ برے آدمی جو سٹینلی کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو سٹینلی کا ڈوگ بھی ان کے پیچھے آ گیا تھا تو بس وہیں راستہ ڈوندتے ڈوندتے وہ سٹینلی تک پہنچ جاتا ہے وہاں پر جو گارڈ سٹینلی پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ سویا ہوتا ہے وہ ڈوگ یوز کی جیپ سے چاپ ہی لیتا ہے اور سٹینلی کے سیل کا دروازہ کھولے میں ہیلپ کراتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر آ جاتا ہے تو سٹینلی اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا اور اسے بلیک میل کرتا ہوا جیل سے باہر آ جاتا ہے اب دوسری طرف ان برے لوگوں نے ٹینہ کو کٹنیپ کر لیا ہوتا ہے اب ٹینہ اسی اپنے برے دوست کے ساتھ ہوتی ہے وہ برا آدمی ماسک پہن لیتا ہے اب اس کا فیس بھی عجیب اور کرین ہو جاتا ہے وہاں سے وہ سیدھا ایک بہت بڑی پار مچھاتا ہے جو کہ کسی گینگسٹر کی ہوتی ہے ٹینہ کے دوست کو یہ جلسی تھی کہ وہ میرے سے زیادہ انچہ کیوں ہے یعنی میرے سے بڑا گینگسٹر کیوں ہے تو اس پر اٹیک کرنے آیا تھا لیکن وہ بڑا گینگسٹر اس پر شوٹ کرنے لگتا ہے ٹینہ کا دوست جو کہ اب ماسک مین تھا پہلے تو ساری بلٹس اپنے اندر ابسورپ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو اپنے موں ملا کر سامنے ملے گینگسٹر کو شوٹ کرنے لگتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اس کے بعد وہ پورا ماسک مین ٹینہ کو باند دیتا ہے وہ اس میں ٹائم بوم فکس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو یہاں سے بھاگ رہی تھی نا اب بھاگ کر دکھاؤ تب ہی وہاں پر سٹینل نے بھی آ جاتا ہے جب ٹینہ کا دوست اس کی طرف دیکھتا ہے تو ٹینہ اسے کہتا ہے کہ ادھر دیکھو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اگر پھر بھی تو مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں ایک پر تمہارے فیس کو اس ماسک کے بغیر دیکھنا چاہتی ہوں دراصل ٹینہ اسے ٹرک کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی ٹینہ کا دوست وہ ماسک اتارتا ہے تو ٹینہ اس ماسک کو اپنی ٹانگ سے ہٹ کرتی ہے اور وہ ہوا میں اچھلے لگتا ہے تو بھی وہاں پر سٹینلی کا دوگی آ کے اس ماسک کو کیچ کر لیتا ہے وہ کیوٹ سا دوگی خود ہی ماسک پہن لیتا ہے اور اب وہ کیوٹ سا دوگو کسی مانسٹر سے کم نہیں لگ رہا تھا وہ بھی کیوٹ کیوٹ اور فنی فنی حرکتیں کرنے لگتا ہے اس بری آدمی کے ساتھ یوں کو مارنے لگتا ہے کاٹنے لگتا ہے ان کے کپڑے پھارنے لگتا ہے دوسری طرح سٹینلی اس بری آدمی کو کافی پنچ چیز مار رہا ہوتا ہے اور پھر سٹینلی اپنے ڈوگی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ایدھر آو ناظرہ چامپئن تم کہتا ہے میری ماسک پہننے کے باری ہے تو یہاں پر اس کے ڈوگ کا فیس کافی فنی لگتا ہے اس کے ساتھ سٹینلی وہ ماسک خود ہی پہننے والا ہوتا ہے کبھی وہاں پر اس بری آدمی کے لوگ آتے ہیں اور اس پر شوٹ کرنے لگتے ہیں ایک اولی ماسک کو بھی لگتی ہے اور وہ دور شاکر گرتا ہے لیکن سٹینلی بھی فوراں وہاں پر جاتا ہے اور ماسک پہننے کے باہر آ جاتا ہے اس کو کافی بلیٹس لگتی ہیں اور جب وہ جوس پیتا ہے تو وہ جوس ہم بلیٹس والی جگہ سے باہر آنے لگتا ہے اب وہ وہاں سے تیزی سے موف کرتا ہوا ٹینہ کے پاس جاتا ہے اس پر لگا ہوا بوم اٹھاتا ہے اور اپنے پیٹ کے اندر کر لیتا ہے بوم کا ٹائمر ختم ہو جگا تھا اور وہ اس کے پیٹ میں ہی ایکسپلوڑ ہو جاتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اب جب برا آدمی سٹینلی کو مرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو وہ پانی میں گر جاتا ہے اب سٹینلی ماسک پہن کر میجک کر سکتا تھا تو وہ درگ پر ایک ڈرائنگ بناتا ہے جو ایک ہینڈل ہوتا ہے جس کے اوپر فلش لکھا ہوتا ہے اس کو موف کرتا ہے تو وہ برا آدمی اس پانی میں فلش ہو جاتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد سٹینلی ٹینہ کو بھی بچا لیتا ہے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو کہ سٹینلی کو ارسٹ کرنے والی ہوتی ہے تب ہی بار میں کھڑا ایک آدمی بولتا ہے کہ میں یہاں کا میر ہوں اور میں نے خود دیکھا ہے سٹینلی انوسنٹ ہے بلکہ یہاں پر ایک برا آدمی ہے جو کہ یہی کہیں ہوگا تم لوگ اسے پکڑو تب ہی وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ وہ دیکھو دوگ ماسک لے کر جا رہا ہے تو میر کہتا ہے یہی تم لوگوں کا مسئلہ ہے تم لوگ صرف جانوروں کو دیکھتے رہنا کریمینلز کو تو تم لوگوں سے پکڑا نہیں جاتا اسے کے ساتھ پولیس سٹینلی کو چھوڑ دیتی ہے اور اسی پوری آدمی کو پکڑنے لگتی ہے اگلی صبح ہو جاتی ہے سٹینلی، ٹینہ، ان کا ڈاگی اور سٹینلی کا دوست اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر سٹینلی کو وہ ماسک ملا تھا سٹینلی اور ٹینہ وہاں گڑیوں کے باتیں مرنے لگتے ہیں تو سٹینلی اس ماسک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ماسک کی وجہ سے میں نے بہت بڑے بڑے کام کی اور سب سے بڑھ کر مجھے تم ملی کیونکہ تم نے بھی تو مجھے ماسک میں ہی پسند کیا تھا تو ٹینہ کہتی ہے کہ نہیں سب سے اچھی چیز انسان کی نیچر ہوتی ہے اور مجھے اب تم ویسے ہی پسند ہو وہ ماسک کو پانی میں پھینک دیتی ہے اور یہاں پہ اس ملی کی ہیپی ہنڈنگ ہوتی ہے تھینکیو فر وچنگ